چلیں ڈیرہ کائرہ لالا موسا پر جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما چودری کمر زمان کائرہ پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں اور انہوں نے جس طرح کا طوفان بتمیزی ببا کیا ہے میں چاہتا تھا کہ میں آپ سے اور آپ کے ذریعے اپنے علاقے بھر کے لوگوں سے اس بات کی وضاحت کروں کہ یہ کیوں سارا کچھ ہو رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومتی ترجمان اس ملٹی پارٹی کانفرنس یا آل پارٹی کانفرنس سے پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ فیل ہے اور اس کے بعد مسلسل ہمیں گالیاں دے رہے ہیں مسلسل برا بھلا کہہ رہے ہیں مسلسل اس پہ تنقید کر رہے ہیں اور وزیراعظم سے لے کے سارے وزراء چار چار چھے وزراء کٹھے بیٹھ کے اس پہ بولیاں بول رہے ہیں کبھی ایک وزیر کوئی کہتا ہے میں راز افشاہ کرنے لگا ہوں کبھی دوسرا وزیر کوئی راز افشاہ کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ فیل ہو گئی ہے میں ان سے کہتا ہوں شیل صاحب اتھے گیا آجو آجو کہتے ہیں کہ یہ کانفرنس اگر فیل ہو گئی ہے تو ان کو اسی پریشانی اس میں کیا ہے اگر فیل ہو گئی ہے تو ان کو مبارک پھر تو اپوزیشن کے لیے پریشانی ہونا تو وہ کیوں گلے پھاڑ پھاڑ کے اس دن سے ہمارے خلاف دارے لگا رہے ہیں اور برا بھلا کہہ جا رہے ہیں اور پھر اس میں ہمارے قومی اداروں کے پیچھے جا کے چھپ کے باتے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے پیچھے جانے کی اور ہم ان کو بار بار کہہ رہے ہیں یہ ہماری اے پی سی کیوں کیوں ضروری تھی کیوں اہمیت کی حمل ہے اس لیے یہ اس لیے اہمیت کی حمل ہے کہ اس سے پہلے بھی اے پی سیز ہوئیں ان اے پی سیز میں جو اے پی سیز ہوئیں ان اے پی سیز کے اندر پہلی اے پی سی ایلیکشنز کے فوراں بعد ہوئی جو مولانا فضلوں نے ریمان صاحب میں ہوش کی اور اس اے پی سی میں یہ ایلیکشن کی دھاندلی کو ایکسپوز کیا گیا دوسری اے پی سی بھی مولانا فضلوں نے ریمان صاحب میں ہوش کی اور اس میں ہم نے کشمیر ایشو اور باقی ایشوز کے اوپر ملکی ایشوز کے اوپر بات کی تیسری اے پی سی پیپلز پارٹی نے ہوش کی اور اس کے اندر لیجسلیشن پہ پادلیمانی نظام پہ آئینی سٹرکچر کو چھیڑنے پہ اٹھارویں تنمیم پہ مختلف چیزیں سی جس پہ اور ہم چاہتے تھے کہ ان کے ذریعے ہم نے گورنمنٹ کو کہا کہ آپ اپنا سمت اپنا قبلہ درست کریں اور لوگوں سے کیے گئے اپنے وعدے پورے کرنے کی کوشش کریں اور ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار رہے ہیں باوجود تمام تر تعاون کے وہ ہمیں گالیاں دیتے رہے بیٹھ جائے عزیز اللہ ٹھیک کہہ رہے ہو وہ ہمیں گالیاں دیتے رہے ہیں ہم پھر بھی ان کے ساتھ تعاون کرتے رہے ہیں اب جب پاکستان کے سارے عوام جو ہیں وہ پنجابی میں کہتا ہے نکو نک جب وہاں پہ پہ پہنچ گئے ہیں ساری قوم اپسراپا اتجاج ہے اور سچی بات ہے لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں جہاں جاتے ہیں لوگ سوال کرتے ہیں کب ان سے جان چھڑا ہو گئے ہم بھی چاہتے تھے کہ پاکستان کے لوگوں کو ان کی اصلیت سمجھ آ جائے یہ ایکسپوز ہو جائے پتہ چلے کہ ان کی حقیقت کیا ہے انہوں نے جو وعدے کیے تھے جو دعوے کیے تھے ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ دعوے سچے نہیں ہیں عمران خان اور جو عمران خان کی ٹیم تھی اگر ان کے ساتھ مل کے اس نے انقلاب لانا تھا تو پھر انقلاب نہیں آسکتا پھر تبدیلی نہیں ہو سکتی وہ سنامی لانے آئے تھے اور سنامی تباہی اور بربادی ہوتی ہے وہ سنامی لے آئے آج ایکانومی میں سنامی ہے آج خارجہ پالیسی میں سنامی ہے آج داخلہ پالیسی میں سنامی ہے آج نوجوانوں کے اوپر سنامی ہے آج تیل کی قیمتوں پر سنامی ہے آج کھانے پینے کی اشیاط کی مہنگائی جو ہے مہنگائی کا ایک سنامی ہے سو سنامی تو وہ لے آئے اور یوٹرن ان کا کمال کا اتحار ہے اور وہ کمال یہ ہے کہ ہر معاملے میں ڈھٹائی کے ساتھ یوٹر لے چکے ہیں اس لیے اب میڈیا بھی بندیوں سے تنگ آ گیا حالات بھی بلکل دگرگوں ہو گئے اور اب انہوں نے پاکستان کے وقار کو پاکستان کی سالمیت کو چھیڑنا شروع کر دیا اٹھارمی ترمیم کے ذریعے این ایف سی کے ذریعے صدارتی نظام کی ڈیبیٹ چھیڑ کے بلوچستان کے اندر جو صورتحال ہے اس کو ڈسٹرپ کر کے ان کو سمجھ نہیں ہے کہ آئی ڈی ڈھانچہ ہے کیا ہمیں ایک ہی بات کہتے ہیں کہ جی لوگوں کو تو روٹی روزی چاہیے آپ آئین آئین کی باتیں کرتے ہیں آپ جمہوریت جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں وہ بھائی دنیا میں ایک نون تجربہ ہے جو بھی حکومتیں دنیا میں کامیاب ہوئی ہیں اور اپنے لوگوں کے لیے کچھ فلا کر سکی ہیں کچھ صحت کی تعلیم کی باقی چیزوں کے ریفارم کر سکی ہیں وہ ایک اچھا معاشرہ تشکیل دے پائے ہیں جیسا ہم بننا چاہتے ہیں جن کی ہم مسئلے دیتے ہیں تو انہوں نے اپنے آئین اپنے دستور بنائے اپنے ملکوں کو اس دستور کے تحت چلایا ذابطہ کار بنائے ان کے تحت اپنے معاشروں کو چلایا تب جا کے وہ ملک آج ترک یافتہ مبالک بنے ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت ہوگی ویسٹ میں جمہوریت آئی تو لوگوں کی فلا ہوئی سو لوگوں کی فلاہ ڈائریکٹلی نہیں ہوتی نظام کے ذریعے ہوتی ہے اور وہ نظام کونسا ہے وہ نظام جمہوریت ہے اور وہ دستاویز کونسی ہے وہ اصول کونسے ہیں وہ سوپرالعہ کے طور پر وہ آئین پاکستان ہے ہماری بحث یہ ہے پیپلز پارٹی تو شروع سے اس مقدمے کو لڑ رہی ہے اور اسی کے سزا جو بھگت رہی ہے یعنی پاکستان بننے کے فوراں بعد جو کریسس شروع ہوا تھا اور جو مارشلاؤں پہ منتج ہوا جو سیاسی نظام کو بار بار ڈیسٹیبلائز کرنے پہ منتج ہوا جو پاکستان کو دو لخت کرنے پہ منتج ہوا وہ بنیادی طور پہ قومیتوں کے درمیان آپس میں مفاہمت کی وہ دستاویز جو آئین کہلاتی ہے وہی نہیں تھا تہترک آئین منعا کے ہم نے سارے پاکستان کے سارے محکموں اداروں ساری فیڈریشن کے جو یونٹس ہیں ان سب کو ان کے حقوق اور فرائز ڈیفائن کر دیئے یہ قصور پیپلز پارٹی کا ضرور تھا طاقتور اس بات سے رازی نہیں تھے اور میں اس بات میں نہیں جانا چاہتا ماضی میں کئی دفعہ اس پہ بیعثیں ہو چکی آئین جب سے بنا ہے یہ واحد ہماری کنسینسز دستاویز ہے بہت سارے ریاستی چیلنجز آئے مارشلہ بھی لگے لیکن اس آئین نے ہمیں انتہاد کو نہیں چھونے دیا اس آئین کی وجہ سے یہ شوق افضابر کے طور پر کام کرتا رہا اور اسی میں جب تحریف کر دی گئی جب اس میں ترمیم کر دی گئی اس کی اصل ساخت کو خراب کر دیا گیا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے باقی جماعتوں کے ساتھ ملکے اٹھارویں ترمیم کے ذریعے ہم نے این ایف سی کے ذریعے صوبوں کو ان کے حقوق دیئے فیڈریشن کے حصول درست کیے اس میں ہونے والی تحریف کو قدم کیا اور آئین کی اصل شکل بحال کرنے کی کوشش کی یہ بات بہت سارے لوگوں کو ناغوار گزرتی ہے اور یہ بات ہم جب کہتے ہیں کہ تمام اداروں کو وہ پارلیمان ہو وہ عدالتیں ہو وہ فوج ہو وہ دوسرے ادارے جو بھی ہے سب کو اپنے آئینی دائرہ کار کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے تجربہ ہمارا یہ ہے کسی سے سیکھنے کی ضرورت بعد میں پہلا ہمارا اپنا تجربہ پاکستان کا تجربہ یہ ہے کہ جب جب ملک کے اندر آئین کے تحت بننے والی سو کالڈ الیکشن کے تحت ہی سہی حکومتیں آئیں ہیں اگر ملک میں روزگار کھلا تو اس دور میں اگر پاکستان کا وقار بلند ہوا تو اس دور میں اگر پاکستان کی فیڈریشن مضبوط ہوئی تو اس دور میں اگر پاکستان کے اندر آئینی سٹرکچر ٹھیک ہوا تو اس دور میں اگر لوگوں کو روزگار ملے مزدوروں کو تحافظ ملے کسانوں کو ان کی فصلوں کی قیمتیں ملیں عورتوں کو تحافظ ملا کمزور طبقات کو تحافظ ملا پاکستان کا دفاع مضبوط ہوا تو یہ صرف جمہوری ادوار میں ہوا مارشللائی ادوار میں نہیں ہوا اس دور میں ہمیشہ پاکستان کمزور ہوا یہ ہمارا لرنڈ لیسن ہے اور اس کی بے شمار مثال ہے اور جو جمہوریت آتی بھی رہی اس جمہوریت جیسے چلتی نہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے اس لیے اب اپی سین میں یہ فیصلہ ہوا ساری جماعتیں اکٹھی ہوئیں کہ اب اس حکومت کو چلتا کرو جب تک بیٹھیں گے یہ پاکستان کو کمزور کرتے چلے جائیں گے یہ آئین پاکستان کے اندر جو طریقہ کار ہے اسے انحراف کر رہے ہیں لہٰذا اس حکومت کو جانا چاہیے یہ اپوزیشن کا مطالبہ ہے ہم پاکستان کے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں ہم کوئی بندوق لے کے تو نہیں چڑھائی کر رہے اسلام آباد پہ یہ بلکل این سیاسی اور جمہوری طریقہ ہے این کانونی طریقہ ہے کہ ہم جلسے جلوس کر کے لوگوں کے پاس جائیں گے لوگوں کی رائے لیں گے جلوس کریں گے ریالیز کریں گے ہم حکومت کو مجبور کریں گے کہ وہ استیفات ہے اب گمٹ ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ عمران خان میں اور اس کی حکومت میں بہتری نہیں ہو سکتی لہذا ہم حکومت کو بلکل اس کے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کریں گے اس کے لیے جو بھی جمہوری اور سیاسی اقدار کے اندر رہتے ہوگے فیصلے ہوں گے سٹیپس ہوں گے وہ اٹھائیں گے اس سے بیانڈ ہمارے کبھی کوئی ایسا سٹیپ نہیں رہا اس لیے یہ ایپی سی ہوئی اس ایپی سی میں مختلف الخیال جمعاتیں تھی ان ساری جماعتوں کا دیکھیں اس میں مذہبی جمعاتیں ہیں اس میں سیاسی جمعاتیں ہیں اس میں قوم پرس جمعاتیں ہیں علاقہ ہی جمعاتیں ہیں پاکستان کی نیشنل جمعاتیں ہیں ان ساری جماعتوں کا ہر چیز کے بارے میں اپنے اپنے منیفیسٹوز ہیں اپنے اپنے ان کا نکتہ نظر ہیں اگر آپ نے ان سب کو کسی ایک پوائنٹ پہ اکٹھا کرنا ہے تو یقیناً آپ یہ بڑا دکل طلب کام ہے اس میں بڑا مباحثہ ہوگا اس میں بڑا لیدے ہوگی اور تب جا کے کسی جگہ آپ اور لیدے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی لیدے سے ہم پیسوں کی بات کرتے ہیں آپ ایڈجسمنٹ کرتے ہیں مختلف ایشوز کے اوپر اور تب جا کے آپ کنسینسز پہ پہنچتے ہیں اور وہ کنسینسز ڈاکومنٹ اس دن جب مولانا فضل الرحمن صاحب وہ ڈاکومنٹ پڑھ رہے تھے تو ان کے پاس جو تحریر تھی وہ بار بار تبدیل ہو رہی تھی تو جو فائنل ڈرافت تھا وہ میرے ہاتھ میں تھا اور مریم اور رنگزیب اور میں دونوں تھے تو مولانا فضل الرحمن صاحب کے ہاتھ میں جو تحریر پڑھنے شروع کی انہوں نے وہ تحریر بسیکلی اس سے پہلے والا ڈرافت تھا تو ہم نے فوری طور پہ انہیں گزارش کی کہ جی وہ جو ہم لاسٹ مومنٹ پر اس پہ ان کی مشاورت سے کریکشنز کر کے لائے تھے وہ یہ ڈرافت ہے تو اس پہ تماشا لگا دیا گیا جی کہ مولانا فضل الرحمن کو انہوں نے کہا کہ آپ کی جٹ گم ہو گئی ہے اور وہ تبدیل ہو گیا ہے اور پتہ نہیں کیا ہو گیا بڑا سمپل حصول ہے ہم کیا چاہتے ہیں میاں نواز شریف صاحب نے اپنے دل کے دکھڑے روئے انہوں نے اپنی غلطیوں کا احساس بھی کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں میں اس کی قوم سے معافی بھی مانگی تھی انہوں نے لیکن انہوں نے اپنے تجربے بھی بیان کیے باقی جماعتوں نے بھی بیان کی اور ماضی کی جب باتیں ہوں گی تو تاریخ تو بیان ہوگی سیاسی حکومتیں جب کہیں گی کہ فیل کیوں ہوئی تو اس میں جن جن قوتوں کا رول تھا ان کا نام تو آئے گا تو اس میں عدالتیں بھی ہیں اس میں فوج بھی ہے اس میں بیورکریسی بھی ہے اس میں سیاسی جماعتیں بھی ہیں یہ کسی ایک کا نام نہیں ہے لیکن وہاں پہ جو بیعث ہوئی اس کا آؤٹکم جو تھا وہ ایک علامیہ کی صورت میں تھا اور کہا گیا کہ یہ ہندوستان کے ساتھ ان کا علامیہ مل گیا ہے ہندوستان کے مفاد کے ساتھ ان کا مفاد مل گیا ہے ہمارے لئے تو یہ ایک نئی بات ہے نہیں مسلم لیک والوں کو اس سے زیادہ زیادہ افسوس ہوا ہے پیپلز پارٹی والے تو ویسے ہی گدار ہیں ہم تو بھوٹو صاحب بھی گدار تھے بی 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 سیکیورٹی رسک تھیں ان کے بیٹے بھی گدار تھے پیپلز پارٹی بھی گداروں کی جماعت ہے ہم تو ہیں ہی کچھ ایسے اس ملک کے لئے جانے دیتے ہیں تو ہم اس ملک کو مستاقم کرتے ہیں تو ہم آئین دیتے ہیں تو ہم ایٹمم بناتے ہیں تو ہم پاکستان کا وقار بلاند کرتے ہیں تو ہم اس ملک کے لوگوں کو ان کی شناختیں دیتے ہیں تو ہم ان کو تحفظ دیتے ہیں تو ہم کمزور طبقات کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو ہم طاقتور کا ہاتھ روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم پھر بھی ہم گدار ہیں چلے کوئی بات نہیں فاطمہ جنابی غدار تھی ان کو بھی غداری کا لقب ملا تھا لیکن اب غداری کے یہ سیٹیفکیٹ بانٹنے والوں سے یہ پوچھنا ہے کہ بھائی ہم نے کہا کیا ایک ماضی کی تاریخ بیان ہوئی نا فلان نے یہ کیا فلان نے یہ کیا فلان نے یہ کیا آٹکم کیا ہے آٹکم یہ ہے مطالبہ کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آئین جو متفقہ دستاویز ہے اس کے تحت اس ملک کو چلایا جائے یہ آٹکم ہے سارے ادارے سارے محکمیں اس اپنے آئینی دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے کام کرے یہ ہمارا نکتہ نظر ہے باقی تو بحث ہے باقی تو مقالمہ ہے باقی تو جزیات ہیں یہ برادر پرنسپل ہے اس کے اوپر بتا نہیں کیا کیا تاویلیں کر دی گئیں اور پھر کچھ دانش مندوں نے یہ کہا کہ جی فوج کے اوپر حملہ کر دیا فوج کے اوپر حملہ کر دیا حملہ نہیں کر دیا فوج ہمیں ان سے زیادہ پیاری ہے قوم کو یاد ہونا چاہیے عمران خان صاحب نے ابھی کچھ عرصہ پہلے جب وہ حکومت میں نہیں آئے تھے تو فوج کے بارے میں بہت ساری باتیں کی تھی دوہزار اٹھارہ نہیں دوہزار تیرہ کے الیکشن کے بارے میں خان صاحب نے کیا فرمایا تھا کس فیلزام لگایا تھا طالبان کے خلاف ہونے والی کاروائی میں کس کو مرد الزام ٹھارایا تھا پیپلز بارٹی کو پھر انہوں نے ایک بڑا وہ ایک ان کا بڑا پتہ نہیں اس کو کیا کہوں کیا نام دوں خان صاحب کے ایک کلپ چل رہی ہے آپ کے پاس بھی یوٹیوب پہ موجود ہے انہوں نے کہا پندرہ بیس ہزار لوگیں کٹھے ہو جائیں تو یہ جرنیل پتہ نہیں کیا ہو جائے وہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے آج مجھے حیرانگی ہے وہی عمران خان کہتا ہے کہ یہ فوج کے خلاف ہے بھئی ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں فوج ہماری ہے ہمیں اپنی فوج سے پیار ہے ہم نے ہمیشہ جب بھی آئے ہیں پاکستان کا دفاع مضبوط کیا ہے اپنی افواج کی تنخواہیں بڑھائی ہیں ان کی قربانیوں کو سلام کرتے ہیں وہ ہمارے لئے اپنی جانوں کے نظرانے دیتے ہیں وہ ہمارے سرادوں کے دفاع افاظت کرتے ہیں اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں لیکن اگر کوئی جرنیل اگر ان کا کوئی ادارہ اپنے آئینی حدود سے باہر جاتا ہے تو اس کے اوپر ہم ضرور اعتراض اٹھاتے ہیں کہ یہ نقصان دے رستہ ہے اس سے ادارے کا بھی نقصان ہوگا اس سے ملک کا بھی نقصان ہوا اور وہ ہو چکا ہے اور وہ بار بار تجربہ ہو چکا ہے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک پتہ نہیں کسی میٹنگ کا ذکر شروع ہو گیا اس کے بعد ایک نیا توفان چھیڑنے کی کوشش کی کہ چاہے گی پیالی میں توفان اٹھا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی میٹنگ کوئی میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ کے کوئی تفصیلات ہیں تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس میٹنگ میں سیاسی جماعتوں کو مدو کرنے والے صاحبان خود اس کی وضاعت کر دیتے لیکن ان کے کوئی سوکال ترجمان ہیں جو خود ہی بنے ہوئے ہیں انہوں نے وضاعتیں فرمائی ہیں کہ جس میٹنگ میں یہ ہوا اس میٹنگ میں فلان ہوا اس میٹنگ میں یہ ہوا فلان نے فلان کہا میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا لیکن یہ یاد رکھئے کہ ان صاحبان سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ فرمادیں جس میٹنگ کا وہ ذکر کر رہے ہیں وہ میٹنگ کس کی خواہش پہ ہوئی کیا آپوزیشن کی جماعتوں نے میٹنگ کی طلب کی تھی کیا انہوں نے پیپلز پارٹی نے خواہش ظاہر کی تھی کہ ہم ملنا چاہتے ہیں یا نیشنل سیکیورٹی کے ایشو پہ جماعتوں کو بلایا گیا اس پہ پیپلز پارٹی باقی جماعتیں بھی گئی ہوں گی اس کے اندر ہونے والی گفتگو کو جس طرح لیک کیا جا رہا ہے بلکل اس میں باتیں کریں آئیں ہم کھل کے باتیں کرنے کو تیار ہے کوئی ہمارے لیے ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں ہم ان غلطیاں کا اقرار کرتے ہیں پبلیکلی کھڑے ہو کے ہم کوئی یہ نہیں کہتے کہ ہم فرشتے ہیں ہم سے غلطی نہیں ہوئی غلطیاں ہوئیں غلطیاں ہماری عدالتوں سے بھی ہوئیں ہمارا قتل نہیں ہوا کیا عدالتوں نے مارشل لاؤں کو ریٹیفائی نہیں کیا کیا آمروں کو آئین امنڈ کرنے کا اختیار جو عدالت کے پاس نے نہیں دیا تو ہمارا ان پر اعتراض ہے لیکن پھر بھی ہم ان عدالتوں کے پاس جاتے ہیں ان عدالتوں کو کہتے ہیں کہ جناب آپ نے اچھے فیصلوں سے اپنے قد کارٹ کو بڑھانا ہے نظریہ ضرورت دفن کر کے پرنسپلز میں کھڑے ہو کے فیصلے کریں گے آپ کے قعدہ اسمان دیتنے ہوں گے آپ قابل تعظیم ہوں گے آج بھی ہیں ہم آج بھی اعترام کرتے ہیں لیکن اگر صرف کنٹیمٹ آف کورٹ کے ذریعے لوگوں کے زبانے بند کی جائیں تو وہ نہیں ہوں گے اسی طرح ہماری فوج ہے فوج سے سارے ملک کو پیار ہے جو باتیں عمران خان نے کہیں وہ تاریخ میں ہم نے کبھی نہیں گئیں ہماری بڑی لڑائی رہی ہے لیکن وہ لڑائی سیاست کے اندر سیاسی طور پر رہی ہے پرنسپلز کی رہی ہے ہم اپنے ادارے کو سیاسی عمل سے سائٹ پر رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ غیر موتنا جا رہے ہیں وہ اپنے پروفیشنلزم پر دھیان دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ آرمی چیف نے کہا ہمیں کسیٹا جاتا ہے ہمیں یہ کیا جاتا ہے تو میں نے ان سے گزارش کی ہم ماضی میں نہیں جینا چاہتے ماضی میں جس سے جو ہوا ہم سے بھی غلطیاں ہوئیں عدالتوں سے بھی ہوئیں فوج سے بھی ہوئیں باقی لوگوں سے بھی ہوئیں ہوگی چلیں چھوڑیے میڈیا سے بھی ہوئیں آج سے آن ورڈ اگر یہ ڈیمونسٹریٹ ہو جائے کہ سیاست میں مداخلت نہیں ہوگی کون ہوگا جو پاکستان میں فوج کی طرف انگلی اٹھائے گا کسی کی جورتی نہیں ہے اسی طرح عدالتیں اگر اللہ فیصلے دینے شروع کر دے کون ہوگا جو عدالت طرف انگلی اٹھائے گا ساری قوم اس انگلی کو پکڑ کر نیچے کر دے گی کسی کی جورت نہیں ہے لیکن اگر قوم کے سامنے حقائق ہوں گلی گلی بچہ بچہ سارا پاکستان جانتا ہو اور ان حقائق سے انحراف کیا جائے کہ ایسا کچھ ہو ہی نہیں رہا ایسا کچھ ہے ہی نہیں سارا میڈیا روز کھڑا ہوگے کہتا ہے سارے چینل والے روز پروگراموں میں کہتے ہیں کہ جتنی آج پابندیاں ہیں اتنے سے پہلے کبھی نہیں تھی تو میں نے لگائی ہوئی ہیں کیا پیپلز بارڈی نے لگا رکھی ہیں پابندیاں مسلم لیگ نے لگا رکھی ہیں اگر تو ہم نے لگا رکھی ہیں تو پھر ہم دور کرا لیتے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ زیرے لب جو باتیں ہوتی ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرنے چاہئے سپریم کورٹ نے جو نیب کے بارے میں فیصلہ دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نیب سیاسی انجنرین کا ادارہ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں کے بازو مروڑے جاتے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ وہ فضاریاں تبدیل کرائی جاتی ہیں حکومتیں بنائی اور کرائی جاتی ہیں اس ادارے کے ذریعے تو رخ تو نیب کی طرف تھا لیکن عدالت نے بنیادی طور پر نیب کو ایک ٹول ڈکلئر کیا ہے کہ اس کو ذریعہ بنایا گیا ہے بناتا کوئی اور ہے اور وہ کون ہے وہ ساری قوم کو پتا ہے ان کو بھی پتا ہے سو ہمارا سوال سمپل یہ ہے کہ جناب جو ہو گیا وہ ہو گیا آئی ایک شروعات کرتے ہیں سیاستدانوں کو بھی اپنے قبلے درست کرنے کی ضرورت ہے ہم میں بھی جو خامیاں خرابیاں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے جو قانون کے سکم ہے اس کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے لیکن وکٹمائزیشن کا قانون نہیں چلنا چاہیے حساب دہی ہونی چاہیے سب کو دینا چاہیے حساب اپنے ماضی کا لیکن ملک کو چلانے کے لیے آئین ایک بنیادی دستاویز ہے جب اللہ نہ کرے جب یہ آئین خراب ہوا کوئی چیز نہیں بچ پائے گی یہ وہ واحد چیزیں جس پہ کنسینسز ہے اور دوبارہ کنسینسز نہیں ہو سکتا ان حالات میں مسٹرسٹ ہے بہت بڑا تو جس چیز پہ اتفاق ہے اور سارے لوگ اس کو مانتے ہیں وہ مذہبی جماعتیں ہیں وہ علاقائی جماعتیں ہیں وہ کامپرس جماعتیں ہیں وہ پاکستان کی جماعتیں ہیں ادارے ہیں عدالتیں ہیں ہر کوئی اس کو مانتا ہے لہٰذا اس کنسینسز ڈاکومنٹ کو مت شیڑیں اور اس کے تحت چلیں اپنے آئینوں کا حلف جو لیا ہوا ہے اپنے آئین کے تحت اپنے حلفوں کا پاس کریں ہم بھی کریں باقی بھی کریں تب ہی یہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے یہی نکتہ نظر تھا اس اے پی سی کا اس اے پی سی کا اندر ہونوالی سپیچز کا اور ہم نے یہی کہا کہ ہم اس ملک میں الیکشن چاہتے ہیں فیر اینڈ فری کس سے جھپا ہوا ہے کہ دوہزار اٹھارہ کا الیکشن میں کیا ہوا نام لے لے کے ہم نے بتایا کہ فلاں نے یہ کیا فلاں نے یہ کیا فلاں نے یہ کیا اور اگر کوئی شک ہو تو ہم بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں میڈیا کے اوپر بات کرنی ہو تو کرنے کو تیار ہیں کسی بند کمرے میں بیٹھ کے کرنی ہو تو کرنے کو تیار ہیں کہ فلاں صاحب نے کیا کیا فلاں ادارے نے کیا کیا کسی سے چھپا ہوا ہے آج زبان زدہ عام ہے وہ گیزاں جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باگ تو سارا جانے ہے لیکن ہمیں سب کو وہ ہمارے قومی ادارے ہیں وہ عدلیہ ہو وہ فوج ہو وہ سیاستدان ہو وہ پارلیمان ہو وہ میڈیا ہو ہم سب کو اپنی قومی ذمہ داری نبھانی ہے دوسروں کے اوپر صرف ان کی نظر میری نظر آپ پہ ہو کہ میڈیا ٹھیک ہو جائے اپنی طرف نہ دیکھوں میڈیا کے نظر عدلیہ پہ ہو کہ عدلیہ ٹھیک ہو جائے اپنی طرف نہ دیکھیں عدلیہ کی نظر فوج کی طرف ہو کہ فوج ٹھیک ہو جائے خود کو ٹھیک نہ کرے فوج چاہے پارلیمان ٹھیک ہو جائے اپنے آپ کو ٹھیک نہ کرے یہ نہیں چلے یہ وہ دائرہ کار تھا جس کے اندر گفتگو ہوئی ہے اور اس گفتگو میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ماضی میں غداریوں کے سرٹیفیکٹ پیسے ماضی میں غداریوں کے سرٹیفیکٹ انہی کو ملے ہیں جنہوں نے ملک کے لیے جانے دی ہیں جنہوں نے ملک کی خدمت کی ہے وہ محترمہ فاطمہ جناہ سے لے کے وہ حسین شہید سوروردی سے لے کے محترمہ فاطمہ جناہ سے ہوتے ہوئے وہ بے نظیر بھٹو اور آپ پیپلز پارٹی کے باقی کارکنوں تک اب میاں نواز شریف صاحب کو بھی اس کٹکری میں لے آئے ہیں چلے تو مبارک ہو یہ سرٹیفیکٹ بانٹریں باند کریں اور چھوڑیے ماضی کو ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ ماضی میں جتنا تلخ جائیں گے جتنا گہرا جائیں گے اتنا زیادہ سب کے لیے اس میں کوئی اچھی یادیں نہیں نکلیں گی اسے اچھے سبق نہیں ہوں گے ہاں اسے سبق سیکھ کے آج سے آن ورڈ اور آج سے آن ورڈ اگر میں کہتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں میں اپنی جماعت کی بات کرتا ہوں اگر میں کہتا ہوں کہ میری جماعت جو ہے وہ اپنی آئینی ذمہ داری ادا کرے گی آئین سے بیانڈ نہیں جائے گی تو میری جماعت کو اب ڈیمنسٹریٹ کرنا پڑے گا اب اس کو عملی طور پر اس کا ثبوت دینا پڑے گا کہ جب ان کو موقع ملے گا وہ پارلیمان کے اندر اور اگر حکومت میں آتے ہیں تو حکومت کے اندر وہ ثابت کریں لوگوں کے سامنے ڈیمنسٹریٹ کریں کہ جو گلتیاں ماضی میں ہوئیں اب نہیں کریں باقی جماعتوں کو بھی یہی کرنا پڑے گا تب لوگوں کا اعتباد کھڑا ہوگا عدلیہ کو بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم انصاف کے تحت فیصلے کرتے کسی کے کہنے پہ نہیں کرتے کسی دباؤ کے تحت نہیں کرتے یہ نہ ہو کہ لوگ فانسیاں جھول جائیں اور کہیں کہ ہم سے غصے میں فیصلہ ہو گیا یہ نہ ہو کہ کہا جائے ہم پر بڑا دباؤ تھا پھر بعد میں شرمندگی کسی کام کے نہیں ہے وہ کہتے ہیں نا لڑائی کے بعد یاد آنے والا مکہ اپنے مو پہ مارنا چاہیے کیونکہ مکہ تو لڑائی میں مارا جاتا ہے بعد میں یاد آیا کہ میں نے فلان جگہ مکہ کیوں نہیں مارا پھر اپنے مو پہ مارا سو ہمارے عدلیہ کو بھی اس بات کا احساس کرنا ہوگا ہماری ایگزیکٹیو کو بھی اس بات کا خیال کرنا ہوگا کہ وہ اپنے آئینی دائرے میں رہ کے کام کریں گے لیکن اس کو ڈیمانسٹیٹ کریں گے ہم سب کے ماضی کے اوپر سوال ہیں اسی طرح ہمارے اداروں کو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی اپنی نیوٹریلیٹی ڈیمانسٹیٹ کرنی پڑے گی قوم کے سامنے مجھے تسلیح دینے کی ضرورت نہیں ہے میں کوئی جج نہیں بیٹھا ہوا میں کہوں لیکن ساری قوم جج ہے ساری قوم ہماری منصف ہے وہ ضرور دیکھے گی اگر اس کو تسلیح ہوئی تو بلا شبہ اور خان صاحب سے میری آخری قدارش یہ ہے کہ فوج کے پیچھے نہ چھپے فوج سمسپ کی ہے اس میں اگر ماضی میں ایوب خان نے غلطی کی ہم اس کو کہا ہم نے کہا جنرل ایوب اور اس کے ساتھ ہی غلط کر رہے ہیں ہم نے فوج کو نہیں کہا زیاالحق نے اس ملک کو برباد کر دیا ہٹو صاحب کو شہید کیا پیپلز پارٹی کے سنکڑوں کارکنوں کی جانے لینے کا ذمہ دار تھا لیکن ہم نے زیاالحق اور اس کے چند ساتھی ججوں کی باتیں کی شہید نے فوج کو مضبوط کیا دفاع کو مضبوط کیا بی بی شہید کی کامنٹ آئی انہوں نے آکر اس کو مضبوط کیا یہ ہمارا قومی فریضہ ہے پرویز مشرف نے جو کچھ کیا اس کو بھی ہم نے اس کی ذات تک رکھا اور اس کے ساتھیوں کی ذات تک رکھا ہم ادارے کے خلاف نہیں ہیں خان صاحب آپ اپنے آپ اپنی اداعوں پر ذرا غور کریں آپ کیا کیا کہتے رہے اور ریسنٹ پاسٹ میں کہتے رہے اس طرح کی واعیات گفتگو ہم نے کبھی نہیں کی ہاں ہم اداروں کے سربراہان سے ان کے بڑوں سے آئینی دائرہ کار کے اندر رہنے کی بات ضرور کرتے تھے کرتے ہیں اور اس وقت تک کرتے رہیں گے یہ مطالبہ کرتے رہیں گے کہ جناب آپ آئین کے اندر رہیں کیونکہ ہم آئین سے تجاوز دیکھ رہے ہیں اور اگر جس میٹنگ کا ذکر ہو رہا ہے اس میٹنگ کے بھی تصدیق تو نہیں ہوئی لیکن بقول ان ممبران ان وزر آ کے اگر وہاں پہ کسی نے کسی لیڈر نے کہا کہ گلکت پلتستان کا الیکشن فیر ان فری ہونا چاہیے انہوں نے غلط نہیں کہا میں اس علاقہ کے گورنر رہا ہوں میں منسٹر رہا ہوں ساری داستانیں ہمیں پتا ہے ہمارے گورن میں کیا ہوا اس سے پہلے کیا ہوا بعد میں کیا ہوا سب کچھ ساری قوم کا پتا ہے آج ہم کہہ رہے ہیں کہ آج سے آغاز کر لیں سو یہ چند گزارشاتی میں چاہتا تھا کچھ چیزیں کلیر ہو جائیں تاکہ یہ جو آج کل ڈفلیاں بجا رہے ہیں روز بیٹھ کے ٹیلیوینوں پہ اور اخبارات کے ذریعے اس سے کام نہیں چلے گا اور اگر ہمارے کسی محترم ادارے کو کسی میٹنگ کی وضاحت کرنی ہے اس کی ڈیٹیل دینی ہے تو یوں لیک نہ کرائیں بلکہ اپنے کسی ذمہ دار کو کہیں کہ اس کے اوپر کھل کے بات کریں جو باتیں ہوئی ہیں اگر مجھ سے میری جماعت سے کو غلطی ہوئی ہے تو میں اپنا موقف دوں گا اگر غلطی ہوئی ہے تو معافی چاہوں گا لیکن معافی چاہوں گا قوم سے کسی اور سے نہیں لیکن یہ ضرور بتا دیجئے کہ جس میٹنگ کا روز تبصرہ شروع ہو گیا ہے سوشل میڈیا اور میڈیا میں وہ میٹنگ کس نے بلائی تھی ہمارے دور میں نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگیں ہوتی رہیں وزیر آزم یوسف رضا گلانی صاحب اور رجا پرویز اشرف صاحب وہ میٹنگیں طلب کرتے تھے اس میں مسلح افواج کے سربراہ اور دیگر ہمارے جو ادارہ جاتی سربراہ تھے وہ سارے شامل ہوتے تھے اس میں سیاسی جماعتیں ساری بلائی جاتی تھیں اور وہاں اکٹھے بیٹھ کے ایک چھت کے نیچے وزیر آزم کی قیادت میں فیصلے ہوتے تھے وہ ملٹری اپریشنز کے فیصلے تھے یا باقی چیزوں کے تو یہ قصور رونا تو وزیر آزم کا ہے کہ اس نے وہ کام جو اس کا تھا وہ نہیں کیا تو پھر افواج کو کرنا پڑا تو جس نے نہیں کیا اس کا ذمہ ہے قصور وار وہ ہے ہم مرد الزام نہ ٹھرائے جائیں ہاں اگر اس پہ یہ سوال ہے کہ کوئی کیوں گیا تو یہ ضرور بتا دیجئے کہ اس کے کہنے پہ گیا اگر اس میٹنگ میں سیاسی جماعتوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہم کسی طلب کے لیے گئے تھے ہم کوئی مطالبہ لے کے گئے تھے تو بالکل ہم گناہ کاٹ ٹھہریں گے اور ہم اقرار کریں گے اس بات کا اگر ایسا ہوا لیکن میرا خیال ہے ان مباعثوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے ماضی میں جینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے سبق لیتے ہوئے آگے ایک طرف بڑھے اور آپ سب ساری سیاسی جماعتیں پارلیمان فوج ادلیا میڈیا ایگزیکٹیو یہ سارے ہم مل کے اپنے آپ کو آئین کے دائرے میں لے کے آئیں اور پاکستان کے لوگوں کو اپنا جاج بننے دیں طاقت سے چیزیں رکا نہیں کرتی زبان بندیاں نہیں ہوا کرتی اور کوئی ایجنٹ نہیں ہے اس ملک کے اندر میں عمران خان کو کوئی پاکستان کا دشمن نہیں سمجھتا میں کسی بھی جماعت کو پاکستان کا مخالف نہیں سمجھتا میں کسی بھی میں ایون وقت ترین مخالف ہوں زیاءالحق کا میں اس کی قبر کا کبھی مخالف ہوں لیکن کیونکہ اس نے بڑا ظلم کیا ہوا ہے لیکن میں زیاءالحق کبھی غدار نہیں کہتا اس لیے کہ وہ پاکستان کا انٹینشنل دشمن نہیں تھا ہاں اس کے افعال سے پاکستان کو بہت نقصان ہو کسی فرد کسی اور سکمران کسی سربراہ کے فیصلوں سے پاکستان کو اگر نقصان ہوتا ہے تو وہ غلطی ہو سکتی ہے غدار وہ ہوگا جو انٹینشنل ہی کرے گا یہ غداری کے سرٹیفیکٹ بانٹنا بند کر دی یہ بہت شکلیا ہم جیلیں جھیلتے رہے کوڑے کھاتے رہے بھانسیاں جھیل گئے لیکن اپنے مطالبے کے ساتھ کھڑے رہے کوئی لڑائی نہیں ہے ہاں جہاں تک تعلق آپ کے سوال کے پہلے اسے کا ہے کہ جماعت اسلامی جماعت اسلامی بلا شباب کی بات درست ہے ہماری جماعت اسلامی سے انگیجمنٹ ہوئی لیٹ ہوئی ان کے کچھ تحفظات ہیں ہم سے بھی گلے ہوں گے ان کو حق ہے جماعت کو حق ہے ہمیں ان سے ہو سکتے ہیں ہم سے ہو سکتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی سے ہم فارملی اب انشاءاللہ تعالی رابطہ کریں گے میرا خیال ہے ہماری جو کمیٹی بن رہی ہے اس سارے عمل کو اس ساری تحریک کو دیکھنے کے لیے اور اس کا شیڈول ہم نے آلیڈی دیا ہوا ہے اور جماعت اسلامی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوگی میں توقع ہے اور اس کا شیڈول آلیڈی آ گیا ہے ہم کمیٹی ہماری آج شاید ملے گی اور ایک نئی کمیٹی فارم ہو رہی ہے جو کمیٹی فیصلے کرے گی کہ کہاں کہاں جلسہ ہم نے کرنا ہے اس کے بعد ریلیز ہوں گی پہلا فیز اگلے مہینے میں ہے اکتوبر میں اور اس کا سیکنڈ فیز جو ہے وہ ڈسمبر میں ہوگا اور پھر جنوری میں دماندہ مسکل اندر ہوگا یہ تو ہم نے شیڈول دیا ہوا ہے ہاں یہ گورنمنٹ کا اپنا علمیہ ہے یہ ہر چیز سے بھاگ رہی ہے بلدیاتی الیکشن پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے بلدیاتی اداریں توڑ دیئے اور خود کہتے ہیں کہ جی بلدیاتی اداروں کو اختیارات نہیں دیئے مسلم جیگ پہ الزام لگاتے ہیں ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ نیف سی میں نیف سی ہوا پی ایف سی نہیں ہوا زلوں کو اختیار نہیں دیا اب انہوں نے ایک کام شروع کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غیر جماعتی انتخاب کرائیں گے اس کے دو فیزز کر رہے ہیں پہلی تو یہ تماشا ہے کہ ہمارا جو زلی حکومت کا تصور ہے لوکل گورنمنٹ کا تصور ہے وہ زلے کے ساتھ ہے ہمارا لویس ٹیئر فیڈل گورنمنٹ صوبائی حکومت زلی حکومت یہ تین ٹیئرز ہیں اور آپ کا جو ایڈنسٹیٹیو سٹرکچر ہے ملک کا وہ بھی زلے پہ ہیں وہاں پہ تمام محکموں کے سربراہ ہوتے ہیں تحصیل میں کسی محکمے کا سربراہ نہیں ہوتا یہ تحصیل کانسل بنائیں گے اس کا مطلب ہے ڈسٹرکٹ میں بیٹھے ہوئے سارے محکمے ڈی سی کے تحت ہوں گے اور وہ سارے ڈی سی کو جواب دیں گے اور تحصیل کانسلوں کے الیکٹرین میمبرز بھی جا کے ڈی سی صاحب کو سلام کریں گے ان کے آگے پیشوں کو ہوا کریں گے یہ کونسا نظام ہے اور اس نظام میں بھی نیبر وڈ کانسلز کا اور ویلیج کانسلز کا جو تصور ہے کہ جی ہم غیر جماعتی انتخاب کرانا چاہتے ہیں کیوں کرانا چاہتے ہیں غیر جماعتی اس لیے غیر جماعتی کرانا چاہتے ہیں کہ اگر جماعتی کرنا ہے تو ایکسپوز ہو جاتا ہے حالانکہ آئینے پاکستان میں کسی غیر جماعتی انتخاب کی گنجاش نہیں ہے سپریم کورٹ ڈیکلیر کر چکی ہے کہ کوئی غیر جماعتی انتخاب نہیں ہو سکتا غیر جماعتی انتقاب غیر قانونی ہے اس کے باوجود یہ ہیلے بہانوں سے کام کو لے رہے ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ اگر ہم پہلا فیز کرانے میں کامیاب ہو جائیں غیر جماعتی تو اس میں برادریوں کی دھڑوں کی سیاست کی بنیاد پر لوگ جیت جائیں گے ہم ان کو اپنی جماعت میں شامل کریں گے اور اگلا فیز جماعتی کرا لیں گے کیا بات ہے قوم کو جیسے بالکل پتہ کو نہیں اتنے سادے ہیں یہ لیکن ایک بات میں یہاں ڈیکلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کسی الیکشن کو نہیں چھوڑے گی ہم ہر الیکشن میں کھڑے ہوں گے اس حکومت کے رستے میں ان کے غلط کاریوں کے سامنے بھی کھڑے ہوں گے ہم ان کے غلط نامات کو چیلنج بھی کریں گے الیکشن کمیشن میں بھی کریں گے عدالتوں میں بھی کریں گے اور جو بھی الیکشن آیا وہ عوام کے تعاون سے وہ الیکشن لڑیں گے بلکل لڑیں گے یہ الیکشن سے بھاگ جائیں گے لیکن لوکل بارڈیز الیکشن آیا تو پیپلز پارٹی لوکل بارڈیز الیکشن کو بھرپور قوت کے ساتھ پورے پاکستان میں اور لالہ موسیٰ میں کھاریاں میں ہر جگہ پہ بلکل اپنے دوستوں کے ساتھ ٹک کے لڑے گی اور ہم نے ماضی میں بھی مخالفوں کے ہوتے ہوئے بھی اپنے دوستوں بھائیوں بہنوں کی دعاوں سے تعاون سے یہ لوکل بارڈیز کے الیکشن جیتے ہیں اب بھی انشاءاللہ تعالی جیتے ہیں ایسی میں میں سوال کرنے چاہ رہا تھا کہ اے پی سی میں اس بات پہ غور نہیں ہوا آپ نے الیکشن کا شیڈول آنا ہے ابھی بڑیاتی تو آپ نے تحریکہ بھی وہ رکھ لیا ہے ہم نے اس میں یہ بات تیشتہ لکھی ہے باقاعدہ علامیہ کا اندر رجتہ ہے کہ ملک کے اندر پہلی تو جو غیر قانونی طور پہ اپنے پنجاب میں لوکل بارڈیز توڑے تھے ان کو بھال کرو اور غیر جماعتی بنیادوں پہ تحریک کیسے چلے گی آپ کی سبت آس نہیں ہوگی اگر ایکشن کا ناؤں تو تحریک افضال صاحب ایک بات یاد رکھئے تحریک صرف لیڈر نہیں چلایا کرتے پاکستان کے لوگ اس وقت جتنے تنگ ہیں اگر لیڈر شیپ ان کو تحریک کی صورت میں لے کے نہیں نکلتی تو یہ کسی وقت بسٹ ہو جائے گا تحریک کے پہ چلت پڑتی ہیں وہ اپنے لیڈر پیدا کر لیتی ہیں اگر لیڈروں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو تحریک جب چلی ہوتی ہے اس کا اپنا زور ہوتا ہے اور وہ لوگوں کے دکھ درد ہوتے ہیں ان کی تکلیفیں ہوتی ہیں ان کے مسائل ہوتے ہیں جو ان کو سڑکوں پہ لے کہاتا ہے اور وہ دکھ درد مسائل جو ہیں وہ اپنے لیڈر پیدا کر لیتے ہیں تو یہ اب رکنے والا کام نہیں ہے یہ ہمارا مشتر کا مطالبہ ہے یہ میاں صاحب کا مطالبہ نہیں ہے یہ ہمارے علامیہ کا حصہ ہے اس پر ساری جماعتیں متفق ہیں truth commission کا مراد یہ ہے ایک ہے truth and reconciliation commission وہ اور تصور ہے یہ truth commission یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کو بھی بہت طرح بیان کیا جاتا ہے سو ایک ایسا commission بنایا جائے سب کی مشاورت سے جو پاکستان کی تاریخ کے اندر بگاڑ پیدا کیا گیا ہے ہماری تاریخ میں جو اچھائیاں ہیں وہ بھی بیان کریں جو گلتیاں ہیں وہ بھی بیان کریں اور ایک نیوٹرل تاریخ لکھی جائے تو truth commission کا concept یہ ہے جب ہماری کمیشن کی تشکیل کے اندر اس کے طریقہ کار کو تبدیل کیا اس میں بہتری لے کے آئے لیکن کیونکہ ہمارے پاس صرف ایک سو چوبیس میمبرز تھے جس طرح نیوٹرل کے قانون پر ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے اپنے دور میں تبدیل کیوں نہیں کر لیا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم نے نہیں کیا اور غلطی کی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلطی چلتی رہا جب بھی وہ identify ہو گئی تجربہ ہو گیا تو اس غلطی کو آپ تصحیق کرنے چاہیے اگر ہمارا مطالبہ غلط ہے تو پھر تو آپ بات کریں اگر یہ ہے کہ مطالبہ ٹھیک ہے آپ اپنے دور میں کیوں نہیں کیا تو بھئی ہمارے دور میں ہمارے پاس ووٹ نہیں تھے جب ہم نے آئینی ترمیم کی تھی سب سے اتفاق رائے سے اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ نیب کے قانون کو درست کیا جائے اس میں خامیوں کو سکم کو درست کر لیا جائے لیکن اس وقت ہمارے ساتھی نہیں مانے تھے میاں صاحب نہیں مانے تھے آپ وہ مانتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی سو ہم نے کوشش کی جتنا امپاور پیپلز پارٹی نے کیا کبھی نہیں ہوا لیکن آج بھی اس میں وہ سکم ہے کہ آج بھی الیکشن کمیشن جو ہے اس کے اوپر اس کی کردگی کے اوپر بہت سارے سوال ہیں اس کا ہم کہہ رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے اس پہ ترمیم کر کے اس کے قانون کو ایسا بنایا جائے کہ اس میں کوئی گڑ بڑی نہ ہو سکے کوئی بات نہیں ہے میاں جی سے ہمارے گڑ بڑے گلے تھے آج بھی ہیں لیکن وہ باضی تھا اس باضی سے انہوں نے بھی سیکھا ہے میں نے بھی سیکھا ہے میری جماعت سے بھی گلتیاں تھی وہ ہمیں بھی کہتے تھے ہم ان کو بھی کہتے تھے سیاست میں تلخیاں ہوتی ہیں لیکن دیواریں نہیں ہوتی دنیا میں ساری سب ملکوں میں جہاں پہ جمہوری تاریخ چل رہی ہے وہاں آپ کے خیال کے مطابق آپ کے سوال جس طرح ہے آپ کا خیال چاہت نہیں ہے لیکن جو سوال چلتا ہے نا معاشرے میں ایک کام وہ اس سوال کے مطابق معاشرے نہیں چلا کرتے یہ قبائلی رویہ ہے کہ ایک دفعہ میرے ساتھ کسی کے لڑائی ہوگی تو پھر میں کہوں گا میری نسلیں بھی اسے لڑتی رہیں گی اب میں تلواریں لے کے کھڑا رہوں گا اس کے ساتھ دشمنی چلتی رہے گی جمہوریت اس طرح نہیں چلتی جمہوریت میں ساری دنیا میں منڈٹ ملتا ہے سب کو اور اس منڈٹ کے مطابق آپ کو مختلف الخیال جماعتوں کے ساتھ اکٹھا ہونا پڑتا ہے لیکن آپ ذرا یہ فرمائیے کہ عمران خان صاحب کاف لیگ کو کیا کہتے تھے کیا کہتے تھے وہ کہتے تھے یہ سب سے بڑے ڈاکو ہیں آج کہاں ہیں نہیں نہیں چوزی صاحب آن کے کاتل لیگ کے علاوہ وہ کہتے تھے یہ پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں یہ عمران خان کا سٹیٹمنٹ ہے اسی طرح آج وہ ان کے ساتھ ہی ہیں ہم تو نہیں کہتے تھے شیخ رشید صاحب ان کو کیا کہتے تھے اور وہ شید سب کو کیا کہتے تھے عمران خان صاحب ایمکے ایم کو کیا کہتے تھے آج بھی کہتے ہیں کہ التعاف حسین کی طرح کا بیان دیا بھائی التعاف حسین کی ساری جماعت تمہارے ساتھ ہے قمت میں بیٹھی ہے ہمیں الزام دے رہے ہیں کہ ہم نے التعاف حسین کی طرح کا بیان دے دیا حالانکہ وہ بھی غلط بات ہے ایسا کوئی بیان ہم نے نہیں دیا لیکن جس کی ساری جماعت آپ کے ساتھ بیٹھی ہے ان کی غلطیاں سارے گنات ہو دیئے کہ جی اب انہیل تافہ جان کو چھوڑ دیا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آج تو اس حکومت کو چلتا کرنے کے لیے یہ ساری جماعتیں کٹھی ہوئی ہیں یہ پی ڈی ایم جو بنا ہے یہ ایک حکومت سے جان چھڑانے کے لیے اتحاد ہے اب اس کو اگر انتحابی اتحاد یا کسی اور شکل میں لے کے جانا ہے تو وہ بات کی باتیں ہیں وہ وقت پر فیسٹی ہو جائیں گے رہی بات کہ میاں صاحب کی تقریر سے ہم متفق ہیں کے نہیں میاں صاحب کی تقریر میں ماضی کے بہت سارے حصے وہ بیان کیا گئے جو یقیناً اس ملک کی ایک سنجیدہ تاریخ ہے اور وہ ہماری غلطیاں ہیں ان کی نشاندہ ہی کی گئی ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ نشاندہ ہی کس لڑائی کے نتیجے میں نہیں ہونی چاہیے کوئی لڑائی نہیں ہے کوئی تلواریں نہیں نکل آئیں ہاں ان کا خیال ہے اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہمارا خیال چاہیے ان سے بھی آگے ہے کچھ ان کے اپنے ذاتی خیالات بھی ہوں گے لیکن سوال یہ ہے کہ آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے اس پہ کوئی سوال ہے الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے کہ اس پہ کوئی سوال ہے ہماری ایجنسیز کو سیاست کے اندر مداخلت نہیں کرنے چاہیے کہ اس پہ کوئی سوال ہے اگر نہیں ہے تو اس پہ کام کریں عمل کریں اور اب تو کمانڈرین ان چیف نے بکول شیخ رشید صاحب کے اور وزار